بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم بات شیئر کروں گے آپ کے ساتھ گلد پہری کے پلانٹ کے حوالے سے یہ جو گلد پہری کے جو پودے ہوتے ہیں انہیں بیسکلی جو ہے نا بڑے پورٹس کی ضرورت پڑتی ہے ریسنٹلی یہ بات میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہی دی تو شاید بہت سائے لوگوں سے اختلاف ہو ٹھیک ہے لیکن جو ہے نا میں آج اس کو پروف کرنے والی ہوں کہ کس طریقے سے اگر آپ اسے چھوڑے پورٹس میں لگائیں گے تو آپ کے پلانٹس نہیں بڑیں گے اور وہ کیا وجوہات ہے جن کی وجہ سے جو ہے نا انہیں بڑے پورٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو چلیے میں اپنے گھر پہ لگی ہوئے ایک پورٹ آپ کو دکھاتی ہوں جو کے چھوڑے پورٹس میں میں نے لگائے ہیں تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے اور کس طریقے سے اس بات کو میں پروف کر سکتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپریل کا مہینہ ہے لیکن جو ہے نا اچھی خاصی گرمی ہے تو اس گرمی میں جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کی لیف آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سکڑی سکڑی سی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس کی لیف دیکھیں آپ کھلی کھلی سی ہیں ٹھیک ہے اس کی لیف آپ دیکھیں کھلی کھلی نظر آ رہی ہیں اس کی پتیاں ساری کی ساری اور جو ہے نا اس پورٹ کو آپ دیکھیں اس کی جو ہے نا پتیاں جو ہے نا سمٹی سمٹی سی ہیں آپ کو نظر آرہی ہوں گے اور اس میں فلاور بھی ایک ہے تو اسی وجہ سے پورٹس میں فلاور نہیں آتے اور پورٹس میں کلیاں نہیں بنتی وجہ, ریزن یہی ہے اس میں ایک دوسری بات ہے کہ آپ کو پورٹ کی چڑھائی اور لمبائی کو بھی دیکھنا ہوں گا یہ تو ایک پیارر سا پورٹ میں نے خود بنائی تھا اور میں نے فینائل کی بوتل سے بنائی تھا اور یہ کافی زیادہ عرصہ ہو گیا تو اگر آپ چھوٹے پورٹ میں پھر لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہی كٹنگ لگانی چاہیے دو كٹنگ لگانی چاہیے زیادہ جو ہےنا آپ اگر کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے آپ کو بڑا پوٹ لینا ہوگا ٹھیک ہے پھر چھوٹے پوٹ نہیں چلیں گے اگر آپ کو جو ہےنا اس پر فراور چاہیے اچھی گروت چاہیے پھر آپ کچھ بھی کر لیں جو ہےنا پودے کی گروت بڑھنے والی نہیں اور آپ کو کھلے پورٹ میں لگانا چاہیے جس میں اچھے سے ہوا پہنچ سکے اور اچھے سے اس میں پانی بھی پہنچ سکے تو یہی ریزن ہے حالانکہ آپ دیکھ رہوں گے گرمی تو بہت زیادہ ہے اس کی لیف کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب بھی آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں لگے ہوئے پورٹ کو تو اسے آپ بھی اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی روٹ کتنی پھیلی ہے اور اسے نئے پورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نئے پورٹ کی ضرورت ہے اس کو تو اس طریقے سے آپ سب ہی اپنے گھل دوپہری کے پورٹ کو چیک کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو ان پھلوں والے پورٹوں کو دوب میں رکھا جاتا ہے اور اس میں مختلف کلرز ہوتے ہیں تو یہ جو پورٹ ہے اسے میں نے ریسنٹلی شیفٹ کیا تھا یہ ایک چھوٹے سے پورٹ میں میرے پاس لگا ہوا تھا کہہ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ یہ وائٹ کلر تھا تو اس لئے میں نے اسے الگ سے کر کے لگایا تھا اور دوسرے کلرز کے ساتھ میں نے اسے نہیں لگایا تھا اور یہاں پر اس میں پھر پنگ کلر کی بھی شاید کٹنگ سے میں نے لگا دی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آئیوں ہوگی میری باتیں تو اسی وجہ سے میں کہتے ہوں کہ سائیڈ برانچیں نکلیں گی جب آپ بڑے پورٹ میں لگائیں گے اسے پھولوالے پودوں کو ہمیشہ جو ہے کیونکہ جڑیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں اور جڑیں پتی پتی سی ہوتی ہیں نازک ہوتی ہیں انہیں پانی اتنا نہیں دینا چاہئے سب ہی پھولوالے پودوں کو ہیں میں صرف موس روز پلانٹ کی بات نہیں کر رہی ان میں جڑوں کی وجہ سے روٹ روٹ ہوتا ہے جڑوں کی گلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ان پودوں میں جن میں جڑیں کمزور ہوتی ہیں یا پتی جڑیں ہوتی ہیں تو پھر یہی چیزیں مسائل کا سامنا کرنے پتی جب نہیں کلتی یہ سائٹ برانچیں ہیں تو جب سائٹ برانچیں یہ نا نہیں نکلیں گی تو پھر اس میں نئی کلیاں کیسے بنیں گی اور جب کلیاں بنیں گی تو وہ کمزور سی ہوں گی اور چوٹی چوٹی سی کلیاں بنیں گی اور بڑی کلیاں نہیں بنیں گی اگر آپ بڑی گھلیاں چاہتے ہیں اور اچھے گروت چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے پرانٹ بنیں اور آپ کا یہ پرانٹ پھیل سکیں تو یا تو اسے آپ زمین میں لگا دیں کیونکہ اب میں اس پورٹ کو جو ہے نا اس زمین میں لگا رہی ہوں وہاں پہ یہ یہاں پر جو ہ audi میں نے بیلوں والی سبزیں بھی لگائیں ہیں توری کے جو ہنا میں نے بیچ لگائیں ہیں گارڈن بسکر میں نے تیار کیا ہے اور اب میں اسے جو ہنا موسروس پلانٹ گھاس کی طرح جوہاں نیچے لگا دوں گے اور یہ اچھے سے پھیل جائیں گے اور جس طرح کس ہے میں نے یہاں پر کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ پر میں نے کیا ہے اور یہ کتنی اچھے سے جوہاں اس کی گروت ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ جگہ ملی ہیں بسکلی یہ ایک گھاس کی طرح ہوتی ہے اگر اسے آپ پھیلا دیں جہاں پر گارڈن بنایا ہوا ہے اگر آپ نے زبین میں گارڈن بنایا ہے تو اس کی گروت کا بڑھنا یا زیادہ ہونا بہت اچھے سے ہو جائے گا اور کچھ عرصے میں ہی اس پر بہت ساری جب سائیڈ برانچے نکلیں گی پھر اس کی گروت بہت زیادہ اچھے سے ہو جائے گی ابھی فیلحال کیونکہ یہ چھایا ہے اتنی اوپر جوہاں میں نے تھوڑی سی وہ بنانے کی کوشش کی ہے شیڑی ایریہ بنانے کی کوشش کی کیونکہ اپریل ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے تو یہی ریزن تھا لیکن جوہاں نا چھوٹی چھوٹی کٹنگز میں نے لگائی تھے ابھی بڑی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ پھر اس میں نئی گروت بھی ہوگی اور بہت سارے جوہاں نا اس میں فلاورز لگیں گے اور بہت زیادہ پیارا لگے گا یہ گارڈن ابھی یہاں ہر جگہ جوہاں نیچے پھول پھول نظر آئیں گے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ